اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام جستر آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے آقام تفصیلی طور پر ہم نے بتائے ہیں ابتدا سے لے کر سلام تک تمام چیزیں تمام آقامات ہم نے تفصیلی طور پر بتائے ہیں آج ہم ذکر کریں گے کہ سجدہ صاحب کا باجب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ موارد جن کی کمی یا زیادتی سے نماز باطل نہیں ہوتی ارکان کے علاوہ مثلاً ارکان ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ رکن نماز میں کمی یا زیادتی ہو جان بوچ کر یا بھول کر نماز باطل ہو جاتی ہے ان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ارکان کے علاوہ جو واجبات نماز بھی ہیں ان میں اگر بھول کر کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا نماز باطل نہیں ہوتی اس کا تدارو کی یہ ہے اس نماز کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے چاند موارد ہیں جن میں سجدہ صاحب کرنا واجب ہے غلطی سے بولنے پر انسان نماز پڑھ رہا ہے اچانک کسی بچے نے سجدہ گاہ اٹھائی کوئی شرارت کی یا کوئی بھی انسان مو سے الفاظ نکال دیتا ہے اختیاری صورت میں نہیں بھول کر تو یہ جو بولے گا اسے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا سلام غیر موزے یعنی آپ دوسری رکعت میں بیٹھیں آپ نے پڑھنی عشاء ہے یا زہر ہے یا آسر ہے یا مغرب ہے تیسری چوتھی رکعت کے لئے اٹھنا ہے آپ نے سلام پھیر دیا سلام کے دوران یا فوراں بعد آپ کو یاد آ گیا کہ ہم نے تو مزید نماز پڑھنی تھی تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی آپ فوراں کھڑے ہو کے نماز مکمل کریں گے اس کے بعد سجدہ صاحب انجام دیں گے تشاہد بھول گئے ہیں آپ دوسری رکعت میں تشاہد کرنا بھول گئے ہیں کھڑے ہو کے رکوع کیا تیسری اور چوتھی پڑھ دی تو اس صورت میں بھی آپ پر سجدہ صاحب واجب ہوگا چار اور پانچ کے درمیان شک ہوتا ہے آگے انشاءاللہ تفصیلی طور پر یہ حکام بتائیں گے کہ دوسری تیسری میں شک ہو تیسری چوتھی میں شک ہو ان کے درمیان جو شک ہوتا ہے چوتھی اور پانچویں میں شک ہو اور آپ زہر اثر یا چار رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو پتا تھا کہ چار رکعتی نماز ہے لیکن اب شک ہے کہ چوتھی ہے یا پانچویں ہے آپ فوراں وہیں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر آپ تشاہد اور سلام ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ سجدہ صاحب کریں گے نماز کے بعد کمی یا زیادتی کا علم ہو نماز پڑھ لی لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ میں نے کوئی چیز کامیہ زیادہ کر دیا مثلا ایک سجدہ زیادہ کر دیا یا میں نے مثلا کہ سلام زیادہ پھیر لیا بعد میں پتا چلا ہے تو اس پر بھی سجدہ صاحب واجب ہے احتیاط یہ ہے کہ سجدہ چھوڑنے پر بلکہ ایک سجدہ دونوں سجدے مل کر رکنا ہے تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں دونوں سجدے رکن ہیں ایک سجدہ پڑھ کیا ہے یعنی ایک کم کر دیا ہے یا تین کی ہیں ایک زیادہ کر دیا ہے تو اس صورت میں بھی نماز باطل نہیں ہے بلکہ سجدہ صاحب دو سجدہ صاحب انجام دیں گے اسی طرح ہر کمی یا زیادتی پر احتیاطا ہر کمی یا زیادتی نماز میں جو آپ کرتے ہیں بھول کر اس سے آپ پر سجدہ صاحب کرنا چاہیے ہر کمی یا زیادتی پر جن پر سجدہ صاحب واجب ہے کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں مزید احتیاط یہ ہے کہ ہر کمی یا زیادتی پر سجدہ صاحب کریں سجدہ صاحب کا دو سجدے ہیں نماز کے فوراں بعد ادھر ادھر دیکھے بغیر دو سجدے انجام دینے ہیں اور اس کا طریقہ کاری ہے کہ فوراں بعد جو ہی آپ سلام پھیریں گے تکبیر کہیں گے تکبیر واجب نہیں ہے کہیں گے مستحاب تکبیر کہہ کر آپ ایک سجدے میں جائیں گے سجدے میں بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ذکر ہے یہ نہیں کرتے تو کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں سبحان ربی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ذکر سبحان اللہ بھی تین دفعہ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ذکر کریں گے پھر بیٹھ جائیں گے پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے پھر وہی ذکر کریں گے پھر بیٹھ کر تشاہد پڑھیں گے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہی سلام پڑھ کے نماز ختم کر دیں گے آپ کی نماز درست ہے سجدہ صاحب ادا کرنے کے بعد دو سجدہ صاحب ہیں نماز کے فوراں بعد ذکر سجدہ یہ ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ یون نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد تشاہد اور سلام اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دینا کافی ہے تینوں سلام پھرنا سجدہ صاحب کے بعد ضروری نہیں ہے یہ ہے سجد سجود صاحب یعنی سجدہ صاحب کرنے کے بعد یہ علاج ہے نماز میں آپ بھولے ہیں کمی زیادتی کی ہے ارکان کے علاوہ اس کا علاج یہ ہے کہ دو سجدہ صاحب کریں اسی طرح آپ زیادہ بھولے ہیں مثلا آپ ایک دفعہ کھڑے ہو گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے ایک دفعہ سلام پھیر دیا یا ایک دفعہ مثلا کہ کلام بھی کر دیا بھول کر دو تین وجوہات بن گئی ہیں تو آپ جتنی زیادہ وجوہات ہوں گی اتنی مرتبہ آپ سجدہ صاحب کریں گے اور اگر آپ بھول گئے ہیں کہ میں دو دفعہ بھولا ہوں یا ایک دفعہ تو ایک دفعہ بھی اگر سجدہ صاحب کر دیں گے تو کافی ہے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سجدہ صاحب نہیں کیا تاخیر کر دیا نماز کے بعد بھول گئے سجدہ صاحب کرنا تھا ادھر ادھر دیکھ لیا پتہ نہیں چلا تو جب بھی یاد آ جائے اس وقت سجدہ صاحب کر لیں آپ کی نماز درست ہوگی مزید مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ویٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں ہوتا ہے والحمدللہ رب العالمين